تو مووی کے سٹارڈنگ میں ہم ایک جیو کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے جمنی اور جے ایک گھر کو تلاش رہا ہے جہاں پہ جے رہ سکے پر اس کو ایک گھر مل جاتا ہے اور وہ دروازے کے نیچے سے اندر چلا جاتا ہے اور جے گھر ایک بوڑے کلاکار کا ہوتا ہے جو لکڑیوں سے اپنی کلاکاریں دکھاتا ہے اور اس آدمی کا نام ہے جے پیٹو اور جے اپنی ایک فش اور بلے کے ساتھ رہتا ہے تو جمنی جہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ بوڑا آدمی اپنی بیٹے کی یاد میں ایک لکڑی کا پپٹ بناتا ہے اور اس کا نام وہ پنوکیوں رکھتا ہے تو پپٹ بنانے کے بعد وہ بوڑا آدمی سونے چلا جاتا ہے پر جب وہ سونے لگتا ہے تو اسے ایک ٹوڑتا ہوا تارہ دکھائی دیتا ہے جس کو دیکھ کے وہ اپنی بش مانگتا ہے تو بش مانگنے کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیکل لائٹ گھر کے اندر آتی ہے اور وہ پپٹ کے اوپر پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پپٹ میں جان آ جاتی ہے تو پھر وہ پپٹ بچوں کی طرح بولنے اور چلنے لگتا ہے پر اسے بھی اچھے اور برے کی سمجھ نہیں تھی اس لئے وہاں پہ رانی پری آتی ہے تو یہ سب وہ جنید دیکھ رہا تھا تو رانی پری پنیوکیوں کو کہتی ہے کہ اگر تم کو سچ میں ایک انسان میں بزلنا ہے تو تم ایک نیڈر اور سچے اور نیک بننا ہوگا جس کی وجہ سے تم جلدی سے ایک اصلی بچے میں بزل سکتے ہو پر پنیوکیوں کو ابھی کسی اچھے اور برے کی کوئی سمجھ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ جمنی کو اس کے جمعے وارے دیکھ جاتی ہے تو پھر جمنی بھی اس بات کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو پھر رانی پری جہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر رات کو دیکھتے ہیں کہ اس گوڑے کلاکار کے نیند کھول جاتی ہے جب وہ پنیوکیوں کو دیکھتا ہے تو وہ شوک ہو جاتا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے جو بشمانگی تھی وہ پوری ہو گئی تو پھر جپیٹو اور پنیوکیوں دونوں ساتھ ساتھ میں خوشی خوشی رہتے ہیں تو ایک دن جپیٹو کو لگتا ہے کہ اس کو سکول بھیجنا چاہیے پڑھائی کرنے کے لئے تو دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ جپیٹو اس کو ایک بیگ دے کر سکول پڑھائی کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے تو جہاں پہ پنیوکیوں سکول پڑھائی کرنے کے لئے جہا رہا تھا تو راستے میں اسے دو شکش ملتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے جان اور ہونسٹ تو ہونسٹ کے من میں اس کو دیکھ کے لالج آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے کسی کلاکار کو بیچ دیں گے تو جے دونوں ملکے پنیوکیوں کو اپنی باتوں میں فساتے ہیں تو اس سیڑ دیکھتے ہیں کہ جو جمنی ہے وہ کافی لیٹ اٹھا تھا تو وہ پنیوکیوں کو نہ دیکھ کے اس کو کھوجنے کے لئے باہر چلا جاتا ہے تو باہر ہو اسے ایک پنچی جس کا نام ہے شوفیہ وہ ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پنیوکیوں کو سکول کے راستے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو جمنی کہتا ہے کہ مجھے وہاں تک سوڑ دو تو وہ وہاں تک اس کو چھوڑ دیتی ہے تو جمنی پنیوکیوں کو کہتا ہے کہ تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے تمہارے پاپا نے تم کو سکول بیجا ہے تو اس لئے تمہیں سکول جانا چاہیے پر جب پنیوکیوں سکول چلا جاتا ہے تو وہاں کا ہیڈ مستر اسے لات مار کے وار سے نکال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سکول ہیومن کے لئے ہے نہ کہ کسی پر پٹ کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ جمنی بھی پیچھے پیچھے سکول آ رہا تھا پر پیچھے سے اونسٹ اور جان ملکے پنیوکیوں کو سکول سے باہر نکال دیا گیا تھا تو ہونسٹ بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنی باتوں میں فساتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اسے لے کر ایک تھیٹر میں آتے ہیں جو کہ ایک پپڑی شو چلا رہے تھے تو وہاں پہ پنیوکیوں پپڑی شو کافی اچھے سے کرتا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے پھیکتے ہیں جس کی وجہ سے تھیٹر مالک کو آج کافی منافع ہوا تھا اس کے پاس پیسے کافی کٹھے ہو گئے تھے تو اس کے من میں کافی لالچ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پنیوکیوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے اسے پیسے کما سکے تب دیکھتے ہیں کہ جو تھیٹر کا مالک ہوتا ہے اپنی ٹیم کو لے کے باہر کہیں جا رہا تھا اور اس کی گاڑی کے ٹیر سے ایک پتھر نکلتا ہے جو کہ جیمنی کے جار پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے جیمنی بھی وہاں سے اوجاد ہو جاتا ہے پر جیمنی ہے جو پنیوکیوں کو نیچے سے دیکھ لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس کو پنجرے میں قید کر لیا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو بڑی میند سے جیمنی پنیوکیوں کو پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ وہاں سے چال بھی اٹھاتا ہے اور اس پنجرے کو کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اوجاد ہو جاتے ہیں تو اس ایڈم جپیٹو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی فش اور ملی کو لے کے پنوکیو کو ڈونڈ رہا تھا تو پنوکیو بھی راستے میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں کافی سارے لوگ ملتے ہیں جو کی پنوکیو کو گھٹ کے اپنی کوش میں بٹھا لیتے ہیں تو پنوکیو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو کافی سارے بچے ہیں تو کوچ ماسٹر کہتا ہے کہ میں ان سب کو پلیزر لینڈ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ یہ کافی مستی کریں گے تو پھر پنوکیو بھی ان کے ساتھ پلیزر لینڈ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ بچوں کی کوالٹی دیکھ کر کافی حران ہو جاتا ہے تو جہاں پہ جمنی پھر سے پنوکیو سے بچھڑ چکا تھا اور وہ پنوکیو کو ڈونڈ رہا تھا تو اس کو ڈونڈتے ڈونڈتے ایک ایسی جگہ اس کو دکھائی دیتی ہے جہاں پہ اسے پتا چلتا ہے کہ جو کوچ مین ہے سوی بچوں کو گھدے کے روم میں بدل دیتا ہے اور اس کو سیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی حران ہوتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور اسے پنوکیو کی چنتہ ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد ہم پنوکیو کو دیکھتے ہیں جو کہ لیم نام کے بچے کے ساتھ رہ رہا تھا تو پنوکیو دیکھتا ہے کہ جو لیم ہے وہ دیرے دیرے گھدے کے روم میں بدل رہا ہے جہاں پہ جمینی بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ پنوکیو کو وہاں سے نکالتا ہے اور باہر کے طرف بھاگنے لگتے ہیں جو کوچ مین ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور انس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر یہ دونوں جا کے ایک ندی میں کو جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جمینی اور پنوکیو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں پر جہاں پہ وہ جاپیٹو کو نہیں دیکھتے تو سوفیا اس کو بتاتی ہے کہ وہ پنوکیو کو ڈھونڈنے کے لیے پلیزر لینڈ گیا ہے اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے اس نے اپنی ساری گھڑیوں بیچ دی ہیں تو جیسے ان کے پنوکیو ایک ڈیسیجن لیتا ہے کہ ہم دونوں جاپیٹو کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے اور وہ جاپیٹو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو سوفیا جاپیٹو کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں پھر وہ جاپیٹو کو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ جب ملنے والے تھے تو بیچ میں ایک بڑا سمندری مانسٹر آ جاتا ہے جو کہ جاپیٹو اور پنوکیو کو نگل لیتا ہے پر سوفیا اور جیمنی دونوں بچ گئے تھے اور جے باہری رہ گئے تھے جس کے بعد ہمیں مانسٹر کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جاپیٹو اور پنوکیو دونوں فسے ہوئے تھے تو جہاں پہ پنوکیو کو ایک ایڈیا آتا ہے اور وہ مانسٹر کے پیٹ میں آگ لکھا دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے چھیک آتی ہے چھیک جب آتی ہے تو وہ دونوں کو باہر پھیک دیتا ہے پر وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ جو مانسٹر ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ پھر سے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو جہاں پہ پنوکیو اپنی لائک کی مدد سے بوٹ کو کافی تیج بھگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ مانسٹر سے پیچھا چھڑوا لیتے ہیں پر زیادہ پانی کی وجہ سے جو جو پیٹ ہو وہ بھی ہوش ہو چکا تھا پر پنوکیو کو لگتا ہے میرے پاپا ڈیڈ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پنوکیو کے آنک سے آسو نکلنے لگتے ہیں اور ایک آسو ان کے چہرے پہ گرتا ہے جس کی وجہ سے جو پیٹو کو ہوش آ جاتا ہے جب جو پیٹو کو ہوش آتا ہے جے دیکھ کے پنوکیو کافی خوش ہوتا ہے اور جو پیٹو پنوکیو کو گلے لگا لیتا ہے تو جو پیٹو پنوکیو کو کہتا ہے کہ تُو نے جے پروف کر دیا ہے کہ تُم بلے ہی پیپٹ کیوں نہ ہو پر تُم میں دل ایک بلکل انسان کی طرح ہے تو جہاں پہ وہ دونوں اٹھ کر خوشی سے اپنے گھر کے طرف جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں پنوکیو دھیرے دھیرے ایک اصلی بچے میں بدل رہا ہے تو جہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پنوکیو کو ایک اصلی بچے میں بدل چکا ہے تو جہاں پہ جو مووی ہے جو ختم ہو جاتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی مووی میں ملتے ہیں ہم کسی اگلی موووی ہے